تو ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے اچھے ہوگا تو یار آج ہم بات کرنے والے ہیں UFC کی تھوڑی سی نیوز کے بارے میں اور UFC کے ہیوی ویٹ مونسٹر جی نہیں جون جونس نہیں فرانسیس کی ٹائٹل فائٹ ہونے والی ہے بھئی رینان فیرائرہ کے ساتھ اور اس ٹائٹل فائٹ میں کون جی سکتا ہے یہ بہت ہی زیادہ دیکھنے والی بات ہوگی فرانسیس بھی بہت زیادہ ڈینجرنس ہے اور بھئی رینان کی فیزیک تو آپ نے دیکھی ہے بھئی کیا مونسٹر بندے ہیں بھئی وہ سو مجھے لگتا ہے کہ بھئی to be honest ٹھیک ہے نا فرانسیس کو ٹکر ملنے والی ہے اور فرانسیس کو دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ لانس ٹائم اینثنی نے جیسا ان کو نوک آؤٹ دیا تھا سو آپ کو پتا ہے بندہ ایک بار اگر ڈیمیج لینے لگ جائے تب اس کا کیریئر جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو فرانسیس نے وہ ڈیمیج لے لیا ہے اور دیکھتے ہیں بھئی کیا ہوتا ہے لیکن فرانسیس کے لیے یہ ٹکر تھوڑی سی ہیوی ہوگی اور چانسیس مجھے یہ بھی لگتے ہیں کہ فرانسیس اس فائٹ کو ہار جائیں لوگ کچھ بھی کہیں گے لیکن میں اپنا پرسنل اوپینین دے رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے نا اور فرانسیس ہے ریلیٹڈی اگلی بات بھئی ٹوم ایسپینل جو کی جون جونز کے ایک آشک بنے بیٹھے ہیں مطلب ان سے فائٹ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے مطلب جون جونز ان کو موقع بھی نہیں دے رہے اپنے نزدیک آنے کا لیکن ٹوم ایسپینل جاتے ہیں کہ جون جون سے وہ فائٹ کریں تو ٹوم ایسپینل سے جب پوچھا گیا کہ فرانسیس اور آپ میں اگر فائٹ ہوئی تو کیا ہوگا سو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں فرانسیس بہت ہی زیادہ ڈنجرس ہیں مونسٹر رہے ہیں اور فرانسیس کو دیکھے بھئی کون ہی درے گا لیکن دیکھتے ہیں بھئی ان کا میچ ہونے والا ہے اور میچ میں دیکھوں گا اور کیسا ہوتا ہے میچ آس سیچڈے یا ایک ہل سنڈے تو سنڈے کو میچ دیکھیں گے اور مزائے گا اور تھرڈ نیوز ہے ہماری بھئی جو ہمارے ریٹائرمنٹ لیلی تھی جنہوں نے ڈونالڈ سیرون وہ ریٹرن کرنے والے ہیں اور ڈینیل کورمیر نے کہا ہے کہ ان کو ریٹرن نہیں کرنا چاہیے اور میں بھی مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک بہت لمبا کیریئر کھیل لیا ایو ایف سی میں ٹھیک ہے ایک آدمی کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس مکس مارشل آرٹس میں اس کے بعد اس کو ریٹائرمنٹ لینے نہیں جائیے سب سے بیسٹ ایکزیمپل جی ایس پی خبیب انہوں نے ٹائم پہ ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے لیکن جب یہ فائٹ کا جو پیسے والی چیز ہے جب اس کی جال میں بندہ فس جاتا ہے تو اس میں فس جاتا ہے سو ہر ایک کا اپنا کارن ہوتا ہے فائٹ کا لیکن ڈونالڈ سیرون کا مجھے لگتا ہے کہ ایک منی فائٹ ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ریٹرن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی ڈیمیج بہت زیادہ لیا ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی اگلی لائف تیکھ لینی چاہیے اور اگلا نیوز بھئی نیوز تو نہیں ہے بھئی ایک کوشن ہی کیا تھا میکس ہولووے کو ٹھیک ہے کہ آپ کا فیوریٹ مومنٹ کونسا ہے سو انہوں نے کہا ہے جب میں نے جسٹن کو نوک آؤٹ کیا اس کے بعد ایلیا ٹپوریا کا جو رییکشن تھا وہ ان کو بہت زیادہ بڑھیا لگا بھئی اور وہ اس کو بار بار دیکھتے ہیں اور میں بھی بھئی اس کو بار بار دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میکس اس فائٹ کو جیتیں گے جیتیں گے اور جیتیں گے اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ہمارے سب سے زیادہ ٹپوری کون زیادہ ہو سکتے ہیں کورنر اور ایلیا جی ہاں دونوں میں ٹککر ہے لیکن ہمیں پاتا ہے کہ ٹپوری بازی میں کورنر میکرہگر سب سے آگئے ہیں سو کورنر ورسیز ایلیا ٹویٹر کا کچھ مطلب ان کی فائٹ ہوئی تھی آپس میں اور بھائی یہ فائٹ میں پہلے تو ایلیا جیت رہے تھے انہوں نے اپنے پوائنٹس رکھے کہ ہاں میں کیسے تم سے بڑیا ہوں ٹھیک ہے this and that لیکن لاسٹ میں کورنر میکرہگر نے ایک ایسی پک ڈال دی ٹویٹر پہ کہ انہوں نے یسے ساہی گیم بیف والی اپنے سائٹ کر لی سو انہوں نے ٹیٹوز کی بوٹو کمپیریزن کر کے ڈالی اور پیلٹ والی کمپیریزن کر کے ڈالی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو ایلیا ٹو بہ رہی ہیں وہ کورنر میکرہگر کے فین بوئے ہیں سو آج کے لیے اتنا ہی یہ بہت زیادہ شورٹ ویڈیو تھا اور آگے اور ویڈیوز آئیں گی UFC آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک ولوگ بھی آئے گا اور بہت سارا خوش آئے گا اور بنے رہیں اس چینل کے ساتھ ٹیک یو